ہیلو ایوریوان کیسے ہیں جی سب ٹھیک ہیں بڑی ہیں تو آج کی ویڈیو کا ٹائٹل کچھ ڈیفرنٹ ہے ہم انڈیا کا دیکھ رہے تھے ویڈیوز جس میں سب ہی دیش جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انڈین ٹورسٹ جو ہیں وہ ان کے دیش میں آئے اور ان کے دیش کے جو وہ بھاگ ہیں وہ کھل جائے کیونکہ انڈین ٹورسٹ نے مال دیپ کو بچا لیا ان کی اکانومی کو بچا لیا اور پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں تو گین یو بلیب کہ پندرہ بلین یار پندرہ بلین ڈالر پندرہ بلین کا جو ہے ٹورسٹ پر انڈین نے خرچ کر دیا اور سوچیں گے یہ کتنی بڑی آمانٹ ہے جو کہ ہمارے دیش کی جی دی پی سے بھی چار گنا زیادہ ہے چار گنا زیادہ ہے چلے باقی آج کی ویڈیو کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے ہے کہ وائے آر انڈینز گیٹنگ بینڈ انڈین ساؤتھ کوریا ہے یہ کیوں ساؤتھ کوریا میں بین کر دیا انڈینز جو ہے وہ کیوں بین ہو رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں تو جہاں پر سبھی دیش جو ہے وہ تو ٹورزم ایران نے بھی دیکھا دروازے کھول دی مطلب کہ بھائی انڈینز آر فری کہ آ سکتے ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں باقی سبھی ففٹی ایٹ کنٹریز جو ہے وہ انڈینز کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے دیشوں میں آئیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ساری لوجی ہے کیا سٹوری ہے یہ دیکھنا ہوگا اور چلیں جی چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف آج کا ویڈیو اگر آپ نے اینڈ تک دیکھ لیا تو ای کن گیرنٹی یوں اگر آپ کو کے فیور ہوا ہو ہے تو وہ on this spot اتر جائے انڈینز نوٹ الاؤ ایسے بانرز سول کے اولموست ہر کلپس کے باہر لگی ہوئے اسلام اینڈوز آؤٹ ایسے بانرز سپیسیفکلی کوریا کے دائگو سٹی میں کافی کامن ہیں ایسے بانرز ایسے بانرز یہ کیا ہے اسلام آؤ ہندو بھی لکھا اس میں اب افکوز سول کے کچھ کلپس یا باقی سٹیز میں ایسے بانرز نہ بھی ہو پھر بھی یہ کوریا کی گراؤنڈ ریالیٹی ہے اب میں آپ کو ایک سیچویشن بتاتی سوچو اگر آپ کپڑے کھرینے جاتے ہو اور دکان میں جاتے ہی جیسی آپ کپڑے کو چھوٹے ہو تبیہی وہ دکاندار طرح اٹھ کے اپنے کپڑوں کو ساف کرنے لگ جاتا ہے کہ انگران میں دس میں سے ساتھ فورین ارس کبھی نا کبھی ریسیزم ضرور ہوگا ہے بات آسی ہے کہ انگرانی ساتھ کوریان انگرانی کو انتچیبل اور انفیر اور ہم سے بھی چھوٹی اکانومی ہونے کے بااد بھی جانتے ہو کوریانز ہمیں کیوں گیٹ کرتے ہیں سفر دو ایسے بہت یہ سپرفیشل ریزن کے وجہ سے جسے سن کر آپ کو لگے گا کوریانز کی سوچ اتنے ایجوگیٹیڈ کانٹری کی سوچ اتنے چھوٹی کیسے ہو سکتے ہیں this is only for koreans why why that policy why that policy yeah but you cannot discriminate like that only for koreans no indians یہ منظر کہیں اور کا نہیں بلکہ ہمارے ہی دیش کا ہے جہاں ہم indians کو ہی restaurants میں آنا منہ ہیں actually آندر پردیش کے اندھ پور میں کیا موٹرز کے manufacturing plant کے آس پاس قریب 15 سے 20 korean restaurants کھولے ہوئے ان restaurants میں جب the wire نے string operation کیا تب یہ reveal ہوا کہ ان korean restaurants میں indians کے لئے dine-in تو چھوڑ دو وہاں indians کی entry تک بائیں in fact ان koreans میں indians کے پرتی ہیٹ اس لیول تک ہے کہ وہاں restaurant کا staff بھی ان لوگوں نے indians نہیں رکھا ہے بلکہ نپالی citizens رکھا ہے can you believe that یہ سب ہمارے زمین پر ہو رہا ہے سو بس سوچ ہو اگر ہمارے ہی زمین پر یہ ہو سکتا ہے تو south korea میں کس level تک کا racism ہوتا ہوگا سو حالی میں راج جو کی ایک korea based indian youtuber ہے اس میں اپنے subtle crazy korea اس چینل پر indians کے خلاف ہو رہے ایک کافی important issue کو اپنے vlog سے highlight کیا راج دراصل پچھلے 9 سال سے korea میں رہ رہا ہے پر پچھلے سال ہی وہ اپنے new ڈالی سے آئے دوستوں کو korea گھما رہا تھا تب اس کے دوستوں نے اس کو کہا بارکھی clubbing کے لیے چلتے بٹ راج کبھی korea میں clubbing کے لیے نہیں کیا تھا اس کے لیے بھی korean clubbing کی فرس تشکیلنس ہونے والا تھا تو بینگ او vlogر راجوز ایکسپیلنس کو ریکارڈ کرنے لگ گیا اب جیسے ہی وہ پہلے club میں پہنچتا ہے دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو گار بز اسی لیے اندھا جانے سے روکتا ہے کیونکہ وہ委ینین ہے ان سے وہ گار کہتا ہے کہ یہ club میں تو الاؤڈ نہیں ہے آگے والے کلب میں ٹرائے کلو پر اس کلب میں جانے پہ تو ان کا اس سے بھی برا انسلٹ ہوتا ہے اس کلب کا گاڑ راج کو ایسے ایسے کر کے ان کو سیدھے وہاں سے بھگا دیتا ہے تیسرے کلب میں تو ان کو کسی سے جھاڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں تو سیدھے بورڈ میں ہی لکھا ہوتا ہے انڈیانز اور پاکستانیز ہیں نوڈ علاو اب اس پورے انسلٹ میں مجھے پرسنل ہی سب سے زیادہ بورا کیا لگا رکو دو منٹ میں وہ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے مجھے بتاؤ آج انڈیانز کا کوریانز کو لے کر کیا مائنسیٹ ہے انڈیانز تڑھے جسٹ لف کے پوپ کے دراماز کوریان رامے بیسکلی ہمیں زہرہ بھی نولیج نہیں ہے کہ ساؤتھ کوریانز کا مائنسیٹ ہمارے بارے میں کیا ہے اور لوگ انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ کے بارے میں زیادہ آویر ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی ایک سوال ہے جو اگر ایڈوائیز ہے اور یہاں پہ ایوارڈ بھی آپ کو سو گو آنے ڈسکرپشن مارکتہ سبجکٹو مارکت ریسکس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کیسے جب تین کلپ سے راج اور اس کے فرینز کو منا کر دیا گیا تو مجھے پرسنلی سب سے زیادہ برا کس بات سے لگا دیکھو یہ سب جب چل رہا تھا تب کئی کوریانز اسے دیکھ رہے تھے پر اون میں سے ایک نے بھی آگیا کے ان انگیانز کے مدد کرنے کی نہیں کوشش کی اب سرہ بو انسیڈن یاد کرنا جس میں وہ ساؤتھ کورین یوٹیوور کو کچھ مومباری میں چھپری رڑکو نے چھٹا تھا یادے بہت وائل ہو گیا تھا وال 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 تب اس یوٹیوور کو بچانے کون آیا تھا ایک اندنے لڑکا کی تو آیا تھا اور انڈینز نے آن لائن جو اس کو ہیوٹیوور کیا وہ الگ انفاق پولیس نے خود اکشن لیتے ہوئے ان چھپری لڑکو کو ارسٹ بھی کیا تھا بلکل جیسے اس لڑکی نے کیا راج نے بھی اس انسیڈن کا فلوگ نکال کر اسے یوٹیو پر اپلوڈ کیا تھا لیکن اس انسیڈن میں کورین انمیسٹیشن سے کسی نے بھی اسے نوٹس نہیں کیا سو کیا ہم یہ مان لے کہ ان کے حساب سے ہماری کوئی value نہیں ہے now i know آپ بولوگے کہ صرف ایک چھوٹے سے انسیڈن سے دو تھی انسیڈن سے یہ پورا opinion form نہیں کر سکتے ہیں تو میری بات چھوڑو جب آپ خود ہی یوٹیوب پر کوریا hates indians یہ کیورڈ ٹائپ کر کے دیکھو آپ کو بہت سارے ایسے ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پر وہ اپنی ریسزم کی سٹوریز openly شیئر کر رہے ہیں انہی ویڈیوز میں سے جب میں خود گو تھرو کر رہی تھی تب ایک کورین چینل بیویم کوریا کے پوڈکاست میں اس انڈین لڑکی نے اپنا ایک کافی انیومن ایکسپیرینس شیئر گیا تھا اس نے بتایا کہ جب بھی وہ کوریا کے پوپلک پیسز پہ کسی سیٹ پہ بیٹھنے جاتی تھی تب اس سیٹ پہ اس کے بیٹھتے ہی باقی کوریانز اٹھ کر چھلے جاتے تھے جیسے کی وہ کوئی so called untouchable اور یہ کوری اکا دکھا کے ساتھ اس کا کہنا تھا یہ ایک سپیرینس اتنا کون ہے کہ اب تو اس کو اس کی اعادت ہی ہو چکی ہے اور کورین کٹس انہی انہی انٹیوز میں سے ایک دوسری لڑکی نے بتایا کہ اس کے ایک اندین فرینڈ جو کہ ایک سکول ٹیچر ہے کوریا میں اس کے اندین فرینڈ اس کو ایک بار کچھ کورین سودنس نے کہا تھا کہ وہ ہاتھ اندینڈ بکز دی لوک لائک مڈی یعنی وہاں کے بچوں کے حساب سے ہم اندیان کیچر جیسے دکھتے ہیں اب بس سوچو کہ اگر بچے یہ بات بول سکتے ہیں مطلب یہ سوسائیٹی میں یہ heat یہ ریسزم کس حد تک پینٹی ہو چاہتا ہے سمجھ سے باہر ہو رہی ہے لاؤ دیکھو یہ جو ریسزم پورا سٹم ہو رہا ہے اس کے پیچھے کے ریزن بہت ہی انٹریسٹن ہیں بات ایسی ہے کہ کہ ساؤتھ کوریا جو دنیا کی 5th most literate country ہے انہوں نے اپنے بیوٹی سٹانڈرز کا definition اتنا ریجڈ اور سٹیوٹیپکل کر لیا ہے کہ یوروپینز اور انڈیانز سے چھوڑ دو خود کوریانز تک اس بیوٹی سٹانڈرز میں fit نہیں ہو پاتے ہیں C is the ideal bra cup size big forms prefer pretty eyes and government bosses like high noses کوریا میں کوئی بھی جوب ملنے کے لیے یہ basic requirements ہے and mind you یہ requirement ہر کوریان کو جوب ملنے کے لیے fulfill کرنا ہی پڑتا ہے اور private organizations تو چھوڑی دو وہاں خود ان کی employment ministry ہی twitter پر job seekers کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو job چاہیے تو پلاسٹک سرجیری کروالوں پہلے اب اس سے زیادہ میں کیا ہی بولو ان کی government خود اسے openly سپورٹ کر رہی ہے اور اسی لیے ان کا hate صرف انڈینز تک ہی سیمیت نہیں ہے racism کافی حد تک مہا پر foreigners کے لیے in general ہوتا ہے ایک example دیتی ہوں تنیکی کیم کا جو کہ ایک anglo-korean ہے اور اپنی graduation پوری کر کے انگلین سے Korea سٹل ہونے آئی تھی اب کیوں کہ یہاں پہ سٹل ہو رہا تھا اس کو اس کے لیے اس نے کیم نے job interview کے لیے apply کیا اور Korean norm کے مطابق اپنے resume کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا ایک normal سا photograph بھی شیئر کر دیا اب دیکھنا جس دن کیم کمپنی میں interview کے لیے پہنچ تھی ہے وہ اس interview کے بعد سے shop ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہنچ کر interview لینا تو دھور کیم کو کمپنی نے upfrontly reject کر دیا کیوں جانتے ہو اس کو reason دیا گیا کہ you don't look like this photo crazy ہے نا اس کے بعد بھی کیم کو اتنے rejections ملے کہ وہ انگلینڈ لڑ گئی finally بڑ یہ instance کوئی بینا نہیں ہے یا پھر کوئی unique instance نہیں ہے کوریا میں یہ کافی نورمل ہے اسے ایک چلی اویمو جسان جوی کہتے ہیں جس کا لکھ ہم تو ادھر اپنے پاسپورٹ والی فوٹو مطلب اگر بھیجتے ہیں اندھر تو ہم تو ہر جگہ پہ reject ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے ایڈی گاروں پاسپورٹ پہ جو فوٹو وہ کھینچتے ہیں وہ ایسی آتی ہے کہ بندہ کہتا کہ یہ میں ہوں ایسی ہی ہے نا احمد بھائی بالکل اور آپ لوگ آپ لوگ اب میک اپ کر کے تصویر کچھا اور ادھر مطلب ویسے تصویر کھین چھالو اور ادھر اب جوب کے لیے میک اپ کر کے چلے جاؤ بلکل بلکل اب ہوتا ہے لوگزم یا پھر لکس آر سپریم بیسیلی جیسے اندیا میں آپ کو صرف ریزیومی دینا ہوتا ہے لیکن کوریا میں ریزیومی کے ساتھ کیانڈیڈیٹ کے لکس کافی ماتر کرتے ہیں اچھا ایک جی نوٹ کی ہے ان کی باتیں سنکے یہ سارا ملک کے بارے میں کوریا کے بارے میں دیکھ کے خوف سا نہیں آرہا کوریا خوف آرہا بلکل کسی کسی تم لگتی کوریا نو تمہیں کچھ نہیں وہ کہیں گے تمہیں وہ کہیں گے تمہیں وہ کہیں گے کہ آدھیا تمہارے لیے اپنے تم کوریا نو چینگ مانگ مانگیا کر کے بولے نام اپنا کیملی رکھ لینا ایسا ہے وہاں ایک یا دو کمپنیز میں نہیں ایک سروے جس میں کوریا کے 900 بزنسز کو سروے کیا گیا تھا اس میں بائی دو وی گورنمنٹ آفیسز بھی اکسی اس میں بھی کوریا دو ٹا ایک ساؤتھ کوریا ایک نورتھ کوریا نورتھ کوریا تو بہت اس سے بھی جاندرون ہے ان 900 میں سے 60% بزنسز میں اپلیکنز کو فوٹو سببیٹ کرنا مانڈیٹری تھا اور آگے چل کے کانڈیٹ کا سلیکشن بھی ایک چول لکس پہ ڈپینڈ کرتا تھا اسی لئے کوریلز میں دیکھو گے کہ وہ اپنے بیوٹی سانسز کو لے کر even ویسٹرن فورنہرز کو بھی ڈسکرمیٹ کرتے ہیں اور سب لکس اور کلر کے لیے نہیں مہا پہ لانگویج اور ریجن سپیسیفک بھی ڈسکرمینیشن ہوتا ہے but you always feel ڈسکرمیٹ کرنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کیا لیکن پروبلم یہ کہ جب بھی وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ان کے سرکاری خطرے میں ہو جاتی ہے actually 2016 میں بھی anti-discrimination bill ایسا ایک law لانے کی ایک MP نے کوشش کی تھی ان فاکت یہ بل تو اس وقت ان کی لیجسلیٹیف کمیٹی میں پاس بھی ہو چکا تھا پر government کو اسے خارج کرنا ہی پڑا انت میں کیونکہ کئی بڑے business trade groups اور Korea employees federation نے اس bill کا کڑا ویرود کیا جس کے بعد سرکار کو اس bill کو last میں خارج کرنا ہی پڑھا اب دیکھو کوئی بھی سرکار ان کے سنے گی کیوں نہیں پارٹی فرن تو انہی کمپنی سے آنا ہے اور دیکھو اس پہ سرکار کی بھی complete غلطی نہیں بول سکتے کیونکہ یہ لوکیزم کا جو کونسیپ ہے وہ کوئی سوسائیٹی میں کاف لی ڈیپ ہی پی چکا ہے ان کا mindset ہی ایسا ہوگیا ہے کہ آپ اسی بات سوچ لو بچوں کو سوچ گراجیشن گفت ملتا ہوگا پلاسٹک سرکیو یس اور یہ بات میں ہوا میں نہیں بول رہی ہوں ان کی گورنمنٹ میڈکل توریزم کی ویبسائیٹ پراوڈلی یہ بات کہتی ہے ان جنرل بہت سارے ایسے ویڈیو سا جہاں پہ کوریان سکتے کارتے ہیں کہ ان کے کانتری میں لکیزم کافی زیادہ کام لکیزم Koreans madly care about پوریان cumulative پوریان م secure وہ زم بیچنے بیڣی ملیقی سی دیکھوک que Janeiro لا بیración بس ک بلدگ کاری آپ کو صرف اور صرف پلاسٹک سرجری کے ہی ایڈز دیکھنے ملیں گے بھر بھر کے اب تک تو ہم ان جنرل ہیٹ کی اور ریسزم کی بات کر رہے تھے پر اندینز کے لیے تو سپیسیفکلی ان کا ہیٹ نیکس لیول ہے اب ایسا کیوں اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں جیسے میں نے بتایا کورینز کافی پڑے لکھے ہیں ان کی لٹرسی ریٹ نائنٹین پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے پر کیا فائدہ ان کی یوت کا انیمپلویمنٹ ریٹ جانتے ہو کتنا ہے a whopping 20% جس میں ان کی خود کی مائنڈسیٹ کا ہی بہت بڑا رول ہے مطلب آپ ہی دیکھو کیا انڈیا میں کیا یو ایس میں کیا یوروپ میں پڑے لکھے لوگ چھوٹے موٹے جوپس نہیں کرتے ہیں لیکن this is not the case in Korea so currently Korean industrial and farming sectors میں بہت heavy shortage of workers face ہو رہا ہے مطلب آپ سوچو situation وہاں کی اتنی بتر ہے کہ Korean سرکار کو blue collar workers کو باہر سے import کرنا پڑ رہا ہے بس اسی لیے کیونکہ ان کا یوت پڑے لکھے ہونے کی وجہ سے ایسے چھوٹے موٹے jobs نہیں کرنا چاہتے ہیں so یہ background ہم سمجھ گئے اب دیکھو اب تک آپ کو یہی لگتا ہو گیا کہ Indians وہاں پہ پڑھنے لکھنے اور IT jobs کے لئے ہی موسٹی جاتے ہیں پر یہ صرف one side of the story ہے اصل میں بہت سارے Indians ایسے بھی ہے جو وہاں پہ کئی چھوٹے موٹے jobs کرتے ہیں جیسے کی ہمارے Indians Korean ships پہ seafarers بھی ہوتے ہیں ان فاکٹ ابھی چل رہے ہیں اس labor shortage کے لئے Korean government نے خود India سے ایک pact بھی sign کروایا ہے تاکہ ان کے agriculture manufacturing construction waste disposal meat transportation ایسے بہت سارے sectors میں workers کی shortage نہ ہو اب دیکھو یہاں racism against India ایک دم زیادہ اسی لئے ہے کیونکہ Koreans کا mentality یہ ہے کہ Indians ہمارے یہاں پہ چھوٹی موٹے jobs کرتے ہیں اس کے علاقہ دوسرا ریزن تو ان کے ہاں پہ racism بہت common ہے ہی لیکن skin color white skin color سے جو انہوں کا fetish ہے بہت زیادہ common ہے لیکن ہم Indians کا color wheatish ہوتا ہے اسی لئے یہ بھی ایک بہت important reason بن جاتا ہے کہ اتنا زیادہ racism Indians کے خلاب وہاں ہوتا ہے اور ایسا میں نہیں خود Koreans نے کہا ہے دراصل Korea Institute for International Economic Policy نے پورے Korea میں ایک انٹریسنگ سروے کیا تھا جس میں ہی کئی Koreans نے یہ openly accept کیا تھا کہ ہم Indians کو unsafe under developed اور old fashion سمجھتے ہیں Actually دیکھو root problem بتا ہے کیا ہے ان کی بھی اس میں اتنی غلطی Korea میں 12000 انڈین سی رہتے ہیں اور tourists بھی کاریب وہاں پر ہر سال 1 لاکھ لوگ ہی جاتے ہیں تو ایسے میں باقی لوگوں سے انڈین کلچر کے بارے میں انہیں بہت ہی کم پتا چلتا ہے اور رہی بات انڈین government کی تو ہمارے دیش اور Korea میں official diplomatic ties بھی کافی comparatively late 1973 کے آسپاس ہی ہوئے تھے یعنی قریب آزادی کے 30 سال بعد انفر اس سے پہلے تو پرائیم منیسٹر ہمارے دیش کو دشمن دیش سمجھتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ہم ایک communist ideology کو سپورٹ کرنے والے دیش ہے کیونکہ ہم رشیہ کے آلائے تھے اور ساؤت کوریا یو ایس کا آلائے تھا جو کہ ایک capitalist country تھا سو میں آپ کو دونوں سائیڈ کا پرسپیکٹیب بتانے کی کوشش کر رہی بلکل اچھی بات ہے لیکن ایک دوسرے دیش کی عزت کرتے وقت ہمیں اپنی رسپیکٹ نہیں کھونی مجھے کافی سارے ایسے ریڈیوز ملے جہا پہ لوگ اپنا personal opinion شیئر کر رہے تھے جب میں نے اور دیکھنا شروع کیا تو مجھے بھالو پڑا yes actually کافی سارے ساؤ کوریان انڈیان کو hate کرتے ہیں ان کے خلاف ان کے من میں بہت زیادہ ریززم ہے تو میں بس آپ کو یہ ایک alternate perspective دینا چاہتی تھی کہ اگر K-Drama دیکھنا آپ کو پسند دیکھئے لیکن اتنا ضرور یاد رکھی ہے کہ this should not be at the cost of your self respect our self respect and again یہ میرا opinion ہے to each to its own آپ کا opinion is بات میں کیا آپ کے پسند رائمیاں بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بندے کو اس کے اقورڈنگلی چلنا بھی پڑتا ہے لیکن حادیہ ابھی بھی جانا چاہتی ہے جی گوریا حادیہ ادھر تو بڑا جہاں تم بیٹھو گی تم اٹھ کے چلے جائے کریں گے بھائی اٹھ جائیں اٹھ جائیں جاہاں بیٹھ جاہاں اٹھ جائیں اٹھ جائیں مجھے لگی ہے کہ آپ بیٹھ رہے ہیں وہ کچھ کہیں گے یہ بہت ہے ریسیزم کئی پر ایسا بھی ہوتا ہے اور شاید دکھایا تو نہیں یہی بات دکھیں یہ مطلب زیادہ تنگ ایک سوتھ سوتھ کوری ایک لڑکی ایک لڑکی نے بات تو پورے انڈیا نے کتنا ایکشن لیا سپورٹ بھی ان کو پولیس نے ریسٹ بھی کر لیا اور لڑکے جو ہمارا جو مطلب اگر ہم بات کریں پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا اور یہ جو مطلب دیش ہو گئے ہیں یہاں پر جو مہمان ہوتا ہے اس کی بہت عزت کی بہت ہے دوسری دیش سے آتا ہے سپیشلی کوئی دوسری سٹیٹ سے آیا ہوتا اس کی بہت عزت کی بہت ہے لیکن اگر کوئی دوسرے کنٹری سے آتا ہے تو اس کو تو ہم پوچھتے ہیں اس کی بہت عزت کی بہت ہے اس کی بہت عزت کی بہت ہے تو آپ جب دیکھیں جب وہی دیش والے جو دیش عزت کر رہے ہیں اس کے لئے ایکشن لے رہے ہیں اس دیش کے بارے میں باتیں کریں گے ایسا کچھ سننے کو ملے گا تو آپ کے میند میں کیا کچھ ہے ایک ہے کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ عزت نفس کہتے ہیں وہ ہر انسان پر اکتی ہے وہ لازمی ہونی چاہیے لیکن آج کل جیسے کہ کورین ڈراماز پاکستان میں تو چینل الگ سے ہیں جو ڈو ڈبین میں وہ کورین ڈراماز دکھاتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے اب ہمارا کوئی بھی انڈینز کو پاکستانیوں کو وہ اتنا ڈسلائک کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان کا چینل ہوئے کوریا میں ہوگا جو انڈین کلچر ان کو دکھاتا ہوگا انڈین ڈراماز نہیں وہ کچھ بھی نہیں لیکن ہم لوگ ان کے کلچر کو ان کی چیزوں کو اتنا دیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا ڈیفیٹ ان کو بھی ہوتا ہے اب یہ چیزیں دیکھنا ہوگی کہ ہمیں بایٹ کردے ہیں پاکستانی انڈین ڈرنوٹ حالانکہ ہمارے ادھر اب دیکھو کہ انڈیا سے جو مہمان آتے ہیں ابھی رسینٹلی وہ پنجابی ٹریبل کپل والے جو مہمان آئے تھے تو لوگ ان کو کھانا مطلب جہاں پر وہ جاتے تھے ہوتیلز میں لوگ کہتے تھے آپ کے لئے کوئی بل نہیں جا رہا مہمان ہوں ہمارے یہ چیز ہمارا جو ایک کلچر ہے نا انڈین کلچر آپ کہلو یہ سارا انڈیا تھا پاکستان انڈیا اس کو انڈین کلچری آپ بول لو کہ انڈیا میں ساری ساری قومیں آجاتی ہیں وہ پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو پشتو مطلب مراتھی اور کچھ بھی ہو گجراتی جو جتنی بھی ہیں بینگالی سب لگا لو وہ سارے جو قومیں ہیں تو مطلب ان کے اندر ہوسپٹیلٹی بہت ہے ان کے اندر ہوسپٹیلٹی بہت ہے اگر پاکستان انڈیا میں جائیں گے تو انڈیا والے بھی ایسے ہی ہیں آپ کے سامنے مثال ہے ابراہ بائیکر جو ہے وہ گیا لوگ دور دور سے دو دو سو کلو تین سو کلو میٹر سے اس کو ملنے آ رہے تھے اس کو گفٹنگ ہو رہی تھی اس کو میڈیا نے کورج تھی میڈیا نے اس کو کورج تھی اور آپ یہ دیکھو کہ وہاں یہ میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ پاکستان انڈیا میں جائیں یا انڈیا پاکستان میں آئیں ان کو جو عزت ملتی ہے بے شک ہمارے کچھ دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک کنٹروورسی حالانکہ ہون نہیں چاہیے کیوں ایک ہی دیش تھا اب دو اگر وہ الگ ہوگے ہم الگ ہوگے ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ ادھر سے جو لوگ ابھی جو انڈیا ہے وہ پاکستان میں اس ٹائم ہوتے اس ایریا میں ہوتے ان کے بڑے تو آج وہ پاکستانی ہوتے ہم اگر ہم اس سائیڈ پر دلی میں یا ممبئی میں ہمارے بڑے رہ رہے ہوتے ادھر سائیڈ پر تو ہم آج انڈیا ہوتے ٹھیک ہے تو یہ تو جو پارٹیشن ہوئی جو ادھر رہ گئے پاکستانی چھو ادھر رہ گئے وہ انڈیا ہوتے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب کنٹروورسی کا کوئی تک بنتا نہیں ہے دونوں دیشوں کے دیشوں لیکن اس کنٹروورسی ہو جو مرضی ہو سارا کچھ چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہسپٹیلٹی مہمان نوازی بلکل وہ دونوں کنٹروورسی بھی ایک جیسی ہیں اب یہ دیکھ لو کہ ہم پاکستانی انڈیا سے بڑی میرے خیال میں کنٹروورسی جو ہوتی ہے پوری دنیا میں شاید نہیں ہوگی لیکن آپ دیکھ لو کہ اگر کوئی انڈیا پاکستان میں آیا تو جیسے کورین والے کوئی انڈیا نہیں ہے پاکستانی کوریا میں جاتا تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اگر کوئی انڈیا اگر کوئی انڈیا نہیں ہے پاکستانی مہمان اور یہ وہ تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے اندر یہ ہمارے خون میں ہے بلکل ٹھیک ہے یہ ہمارے بلٹ میں ہے اور یہ ہمارے بڑوں سے ہمارے پرکھوں سے آگے جو ہے وہ ٹرانسٹر جو کہ کورین میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں باقی بات لمبی ہوتی جائے گی تو آپ گھنٹا بھی اس ٹوپک کے اوپر بات کر لو تو وہ بھی کم ہی ہوگا بلکل لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایسے نائنٹی نائن پرسنٹ لائٹریسی ریٹ کا کیا فائدہ ایجوکیشن کا کیا فائدہ جب آپ میں مینرز آپ ملتے ہیں زیب آپ میں دوسری لوگوں کی ریسپیکٹ کرنے کی سکت نہیں ہے آپ میں جورت نہیں ہے باقی آپ کے کیا بیچارے ہیں گائز کمٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں رکھئے بہت سارا خیال